اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم کریں گے ریڈیوز ایچالون فارم کریں گے بیرو آپریشن اور یہ ویڈیو جو بھی زیادہ تر جو سٹوڈنٹس دیکھتے ہیں وہ او لیولز کے سٹوڈنٹ پریشان ہو جائیں گے یہ ایچالون فارم یہ آپ کے نئے ہیں اور اس سے اوپر والے سٹوڈنٹس ان کے لئے ہیں اور یہ مجھے کومنٹس میں ایک بھائی جن کا نام تو مجھے نہیں پتا لیکن وہاں پہ چینل کا نیم لکھا تھا انہوں نے بولا تھا کہ آپ ریڈیوز ایچالون فارم جو یہ کروا دیں تو اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب دیجئے اور بیل ایکن کو لازمی پرس کیجئے تاکہ آپ کو دیوانے والی ویڈیوز کی بارے میں پتہ چلسے سٹارٹ کرتے ہیں اینجالون فارم کو اچھا ایچالون فارم جو ہوتی ہے اس میں آپ کو بات بتا جاتی ہوں کہ یہ میں ہم کریں ہے جو ایچالون فارم ہوتی ہے اس میں بس اتنا ڈیفرنس ہوتا ہے یہاں پر جو ہمارے پاس جو گیون میٹرسے ہیں اس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جو کو ایچالون فار granddaughter ہے تو ایک ٹڑھٹی ڈیو سے اللہ مک sexually black ہی مسکرے beams میں کہایے صرف ضرور Bomb ہے جو ہی 1 ہو سکتا ہے ہماری رو میں صرف ضرور Bomb Orwirtschaft اس کے نیچے سارے ضرور ہوسکروں serait es possible ہم نہیں Athlet non- Schulfulness ہم Lilypache ہمלא کسی بنا سکتے ہیں یہاں لکھا ہے the first known zero element in each row called the leading entry is one وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر رو میں جو known zero element ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں leading اس کی entry بولتے ہیں اور اس کو one ہی ہونا چاہیے اب میں پہلے کہ ساری کنڈیشنز ہم پڑھ لیتے ہیں پھر میں آپ کو اس کے ایکزمپل سے سمجھا بھی دوں گی یہاں لکھا ہے کہ each leading entry is in a column to the right of the leading entry in the previous row third is the rows with all zeros element if any are below rows having known zero elements fourth and the last one is in each column that contains a leading entry all other element of the columns are zero اب اس میں کیا ہمارے پاس لکھا ہوا یہ ہے کہ ہمارے پاس لکھا ہوا ہے کہ the first known zero element in each row called the leading entry is one وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر رو میں جو first ہوتا ہے na element وہ کیا ہوتا ہے اس کا leading entry ہوتا ہے اور اس کو کیا ہونا چاہیے one ہونا چاہیے یہاں پہ دیکھیں first element کے row کا one ہے اور یہ اس کی کیا ہے leading entry ہے each leading entry is in a column to the right of the leading entry in the previous row previous row سے جو مطلب کہ یہ first row ہے اس سے جو next row ہے na اس کے جو leading entry ہے وہ previous row کے right side پہ ہونی چاہیے ٹھیک ہے جیسے کہ یہاں پہ یہ ہے اور یہ اس کے یہ میرا right hand ہے na تو یہ اس کے right side پہ ہے اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے یہاں پہ کہ second ہمارے پاس اس کا تھا each leading entry in a column to the right side چلیں گے تو ہو گیا اب third ہمارے پاس rows with all zero elements of any are below rows having known zero elements وہ کہہ رہے ہیں کہ جو zero rows ہوتی ہیں جو element ہوتی ہیں جو ایسی rows ہوتی ہیں جن کے بیچ میں سارے ہی zeros ہوتے ہیں ان کو کیا ہونا چاہیے سب سے نیچے ہونا چاہیے اور اوپر وہ والی rows ہونی چاہیے جن کے بیچ میں known zero elements ہیں جیسے کہ یہ ایک example ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو نیچے بارے دونوں rows میں کہیں zeros ہیں اس وجہ سے ان کو نیچے کر دیا ہے باقی جو non zero rows ہیں ان سے rows with all zero elements are any are below having known zero elements ٹھیک ہے تو یہ میں آپ کو بتا دیا fourth and last one is in each column that contains a leading entry all other elements of the column are zero ٹھیک ہے وہ کہہ رہے کہ جو leading entry ہے نا یہ کولم ہے نا مار پاس اور یہ کولم ہے وہ کہہ رہے کہ leading entry کے علاوہ واقع جتنے بھی elements وہ کیا ہونے چاہیے یہ zero ہے جیسے یہ leading entry ہے اس کے بعد واقع سارے zero یہ leading entry اس کے بعد سارے zero اب آپ ایک اور چیز سوچ رہے ہوں گے یہاں پہ کہ یہاں پہ diagonal میں کیوں نہیں 1 آیا تو ضروری نہیں ہے اچھلان فارم میں کہ اگر بس diagonal میں ہی 1 ہو بس ہر رہ میں جو ہے 1 ہونا چاہیے ٹھیک ہے ہر رہ میں جو ہے وہ leading entry ہونی چاہیے ضروری نہیں کہ وہ diagonal میں ہی ہو اگر یہاں پہ دیکھیں پر اس میں ایک چیز ہو رہا ہے جو آپ کو لازمی بتا ہونی چاہیے کہ ہر رہ میں جیسے first row ہے نا اس میں جو ہے نا دیکھیں کوئی zero نہیں ہے 1 سے پہلے کوئی zero نہیں ہے تو next row میں پچھلی رہ سے زیادہ zeros ہونے چاہیے لیڈنگ انٹری سے پہلے جیسے کہ دیکھیں first row میں کوئی zero نہیں تھا تو second row میں لیڈنگ انٹری سے پہلے ایک zero ہے next row میں لیڈنگ انٹری سے پہلے three zeros ہیں اگر یہ one یہیں پر ہو جاتا یعنی کہ نیچے وال جو leading entry اس سے پہلے بھی one ہی ہوتا تو یہ echelon فارم نہیں تھی echelon فارم میں ہر لیڈنگ انٹری سے پہلے پچھلی رہ سے زیادہ zeros ہونے چاہیے جیسے کہ یہاں پھر دیکھیں first row ہے اس میں one ہے one سے پہلے کوئی zero نہیں ہے second row ہے اس میں one ہے one سے پہلے ایک zero آپ دیکھیں پچھلی جو رو تھی اس میں leading entry سے زیادہ ہیں اس leading entry سے پہلے zero next row میں دیکھیں یہ بھی اس کے right side پہ ہے اور اگر آپ دیکھیں تو اس میں zeros جو ہیں leading entry سے پہلے جو zeros ہیں وہ پچھلی previous row کی leading entry سے جو zero ہیں ان سے زیادہ ہیں اپنی پچھلی جو previous row ہے اس سے زیادہ ہیں تو یہ کچھ کنڈیشنز تھی جو reduced echelon form کیا میں نے آپ کو بتائی ہیں تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس میں میں ایک ایک اگزمپل لی تھی جو کہ ڈھائلنگ مجھے بولی تھی کہ آپ نے یہ سالف کرنی ہے تو ہم اس کو سالف کر لیتے ہیں کہ اتنی مشکل نہیں ہے بس اس میں کیا لکھا ہے اس میں کیا لکھا ہے اس میں کیا لکھا ہے تھوڑی سی جو ہے انہیں اس کو کمپلیکیٹ اس طرح کر دیا کہ انہوں نے یہاں پہ لکھنی میں پڑھ دیتی ہوں تو آپ کو زیادہ بہتر سمجھ لگ جائے گا یہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ make sure that in the given matrix we use term x & y that means your last digit of your registration number example جیسے کہ یونیورسٹریز میں جب بھی آپ جاتے ہیں تو آپ کو ایک registration number ملتا ہے جو آپ پہ کارڈ پہ بھی لکھا ہوتا اور وہ سب کچھ تو انہوں نے یہاں پہ کیا کر دیا کہ انہوں نے بول دیا کہ آپ نے اپنا registration جب آپ assignment میں question لکھیں گے تو آپ نے اس میں کیا کرنا ہے اپنا جو question ہوگا اس کے بیچ میں آپ نے اپنا registration number لکھنا ہے یہ والا نہیں لکھنا تو یہاں math18131095 کسی کا ہوگا انہوں نے لکھ دیا تو یہ registration number آپ نے یہ لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد where x is equal to 9 جو اس کے last two digits وہ x اور y کی value آپ کا registration number اس کے last two digits جو ہیں وہ x اور y کی value second last digit x کی value last digit y کی value جیسے یہاں پہ second last 9 ہے تو یہ x کی value اور last 5 ہے تو یہ y کی value اب یہاں پہ لکھا ہو ہے find the reduced echelon form of matrix by using row operation row operation کر کے ہم نے اس کی echelon form find out کرنی reduced echelon form خالی echelon form نہیں reduced echelon form ٹھیک ہے تو ہم اس کو find out کر لیتے ہیں تو یہاں پہ میرے پاس question ہے question مرے پاس ہے اگر میں next sheet لے لیتی ہوں اور اس پہ میں اس question کو solve کر لیتی ہوں تو یہاں پہ تک ایک sheet پہ پورا question تو میں یہاں پہ لکھ لیتی ہوں یہاں پہ a is equal to یہاں پہ x اور y کی values جو ہیں وہ میں لکھ لیتی ہوں تو میرے پاس ہے a is equal to 1 یہاں پہ sorry میرے پاس ہے 2 ہے 1 نہیں ہے پہلے تو 2 ہے 2 1 1 1 اور y کی value یہاں پہ y is equal to 5 آپ نے اپنے registration number کے حسابت اس کو solve کرنا ہے تو 5 لکھ دیتے ہیں اور 1 1 1 x x کی value 9 آپ نے اپنے registration number کے حساب سے لکھنی ہے ٹھیک ہے میں یہاں پہ x اور y کی values جو ہیں وہ میں نے یہاں پہ لکھ دی ہیں اب first ہمارے پاس condition کیا ہوتی ہے first condition یہ تھی the first known 0 element in each row called the leading entry اور یہ کیا ہوتی ہے ہمارے پاس 1 ہوتی ہے leading entry جو ہے وہ ہم نے بنانی ہے وان بنانی ہے ٹھیک ہے تو leading entry اگر ہم نے وان بنانی ہے تو ہم کیا کر دیتے ہیں اس کو row جو ہے نا اس کو interchange ہم کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جو ہم interchange اس طرح کر لیتے ہیں کہ r1 جو ہے نا اس کو ہم interchange کر لیتے ہیں r3 سے interchange کر لیتے ہیں رو 1 رو 1 رو 1 کی جگہ رو 1 کی جگہ رو 3 لکھ رہی ہوں تو یہ میں پاس ہو جائے گا a is equal to یہ میں پاس ہو جائے گا رو 3 رو 1 کی جگہ لکھ رہی ہوں 1 1 9 2 رو 2 1 ٹھیک ہے جی اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ اب میں نے یہ کرنا ہے کہ یہ میں پاس leading entry بان کی ہے اب کیا تھا leading entry کے اوپر اور نیچے سارے zero ہونے چاہیے تو اوپر تو کوئی element ہے نہیں اس کے سارے جو نیچے والے element ان کو ہم نے zero بنانا ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ لکھ دیتی ہوں کہ یہ رو 2 ہے تو میں یہاں پہ لکھ دیتی ہوں r2 کیونکہ ہم میرے پاس leading entry وہ رو 1 میں ہے تو رو 1 کو ہم use کریں گے ان کو zero بنانے کے لئے تو میں یہاں پہ لکھ دیتی ہوں r2 r1 کیونکہ r1 میں بھی میرے پاس 1 ہی ہے اور میں کیا کروں گی یہاں پہ میرے پاس r3 اس کو میں نے zero بنانا ہے تو میں یہاں پہ لکھ دوں گی r3 minus ادھر zero بنانے کے لئے ہمیں 2 میں سے 2 minus کریں گے تب ہی zero ہوگا تو 1 کو کس طرح ہم 2 بنا سکتے ہیں اگر سے 2 سے multiply کر دیں تو میں یہاں پہ لکھ دیتی ہوں r3 minus 2 r1 تو یہ میرے پاس ہو جائے گا a is equal to 1 ٹھیک ہے اور یہ دونوں نیچے کیا ہوگے zero ٹھیک ہے یہ zero ہوگے next جو اس میں آ جاتے ہیں اب یہاں پہ کیا ہو جائے گا 1 as it is کیونکہ رو 1 پہ ہم نے کوئی operation کیا نہیں اور second row میں دیکھیں 5 ہے r2 minus r1 تو 5 minus 1 کیا ہو جائے گا میرے پاس یہ ہو جائے گا میرے پاس 4 ٹھیک ہے 5 minus 1 یہاں پہ میرے پاس آ جائے گا 4 پھر میرے پاس ہے جی یہاں پہ 1 ہے ٹھیک ہے اور پھر میرے پاس کیا لکھا ہے r3 minus 2 r1 تو r3 میرے پاس یہ ہے r3 minus 2 r1 یعنی کہ 1 minus میرے پاس 2 into 1 کیا ہوتا ہے 2 ہوتا ہے 1 minus 2 میرے پاس کیا ہو جائے گا minus 1 ٹھیک ہے یہاں پہ میں سائل پہ آپ کو بلائنگ چیپ پہ یہ کر کے بھی دکھا جاتی ہوں ساتھ ساتھ کہ آپ کو کوئی problem نہ رہے تو یہاں پہ third جو میرے پاس ہے column اس میں 9 تو as it is آ جائے گا پھر کیا لکھا ہے r2 minus r1 r2 minus r1 ٹھیک ہے second row میں r2 minus r1 r2 minus r1 تو یہاں پہ کیا ہے میرے پاس 1 ہے minus یہاں پہ میرے پاس کیا ہو جائے گا r1 r1 بھی کیا ہے میرے پاس 9 ہے ٹھیک ہے تو میں نے r2 as it is لکھ دیا minus r1 r1 کیا ہے 9 تو 1 minus 9 کیا ہوتا ہے minus 8 تو میں یہاں پہ لکھ دیتی ہوں minus 8 اور last جو row ہے اس میں r3 minus 2 r1 ٹھیک ہے تو r3 کے مرے پاس 1 ہے مرے پاس r3 minus 2 r1 تو یہ مرے پاس سوچے گا r3 کے 1 ہے minus 2 r1 کے 9 1 minus 9 2 is 18 1 minus 18 minus 17 ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا first leading entry یہ ہے ہمارے پاس اور اس کے ساتھ میں جتنے بھی اس کے نیچے جتنے بھی elements ان سب کو ہم نے 0 بنا دیا اب وہ کہہ رہے تھے کہ next row میں جو ہمارے پاس leading entry ہے اس کے بالکل right side پہ 1 ہونا چاہیئے ٹھیک ہے اس کے right side پہ ہمارے پاس 4 ہے تو اس 4 کو ہم نے 1 بنانا ہے اس کو 1 ہم کس طرح بنا سکتے ہیں ہم اس کو multiply کریں گے 1 by 4 سے تو یہ میں پاس آ جائے گا a is equal to 1 0 0 1 4 multiply by 1 by 4 minus 1 as it is 9 minus 8 multiply by 1 by 4 minus 17 تو یہ میں پاس ہو جائے گا a is equal to 1 0 0 4 اور 4 cutting ہوگی 1 رہ گیا پیچھے نیچے minus 1 9 4 2 8 minus 2 minus 17 ٹھیک ہے یہ آ گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے آپ دیکھیں right side پہ leading entry ہمارے پاس آ گئی ہے 1 اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر نیچے ہمیں یہاں پہ 0 چاہیئے تو اب ہم r2 کو use کریں گے ان کو 0 بنانے کے لئے تو میں یہاں پہ لکھ دیتی ہوں کہ r1 minus r2 and r3 plus r2 ٹھیک ہے یہ میں نے لکھ دیا تو یہ میں پاس کیا ہو جائے گا a is equal to 1 0 0 اس پہ تو کوئی فارق نہیں پڑتا نا کہ اگر ہم کر دیں r1 minus r2 1 میں سے 0 گئے تو 1 ہی بچتا ہے اور r3 plus r2 0 یہ ہوتا ہے تو اس پہ کوئی فارق نہیں پڑا اس وجہ سے یہ as it is آگیا ہمارے پاس اور یہاں پہ کیا ہو جائے گا میں پاس ہے r1 minus r2 r1 rho1 میں سے r2 کو minus کریں تو rho1 1 ہے 1 minus 1 یہاں پہ کیا ہو جائے گا میں پاس 0 اس کے بعد r2 as it is کیونکہ اس پہ تو ہم کوئی operation apply نہیں کر رہے پھر اس کے بعد لکھا ہوئے r3 plus r2 تو minus 1 plus 1 کیا ہو جائے گا میرے پاس 0 ہو جائے گا تو میں یہاں پہ لکھ دیتی ہوں 0 ٹھیک ہے یہ میں نے 0 لکھ دیا اور اس کے بعد میرے پاس کیا آ جائے گا یہاں پہ 9 آ گیا ٹھیک ہے بلکہ r1 minus r2 تو 9 اور یہاں پہ ساتھ میں کیا ہو جائے گا minus اور minus 2 چلیں یہاں پہ میں لکھ دیکھتی ہوں اور یہاں پہ کیا ہے میرے پاس r2 as it is آ جائے گا minus 2 اور r3 کیا minus 17 plus r2 plus r2 plus r2 plus r2 کیا ہمیں پاس minus 2 ہے ٹھیک ہے کیا میں نے لکھ بھی دیا آپ کو تو a is equal to میرے پاس کیا ہو جائے گا 1 0 0 1 0 9 plus 2 9 plus 2 11 minus 17 اور minus 2 19 اب یہ دیکھیں یہاں پہ میرے پاس leading entry 2nd row میں leading entry اس کے اوپر نیچے بھی 0 3rd row جو ہے اس میں leading entry جو ہے وہ minus 19 ہے تو ہم اسے کیا کر دیتے ہیں multiply کر دیتے ہیں r3 by r3 multiply by minus 1 by 19 تو یہ میں پاس ہو جائے گا a is equal to 1 0 0 1 by 19 سے multiply کریں 0 ہی رہے گا 0 1 0 11 minus 2 as it is minus 19 کو جب آپ multiply کریں گے 1 by 19 سے تو یہ میں پاس کیا ہو جائے گا 1 تو a is equal to اب ہم نے کیا کرنا ہے leading entry جو ہے اس کے نیچے تو کوئی element ہے نہیں یعنی اس کے اوپر والی element کو ہم نے 0 بنانا ہے تو یہاں پہ پھر ہم آپریشن لکھ دیتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے فرسٹ row میں ہمارے پاس کیا 11 ہے تو 11 کو 0 بنانے کے لئے اس میں سے 11 کو ہی minus کرنا پڑے گا تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں گی کہ r1 minus 11 r3 میں کیا 1 ہے تو 1 into 11 11 ہی ہوتا ہے تو 11 minus 11 0 ہو جائے گا اور میرے پاس r2 میں کیا minus 2 ہے تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں r2 اس کے opposite sign کیا ہوتا ہے plus تو r2 plus r2 r3 ٹھیک ہے میرے پاس ہو جائے گا a is equal to 1 0 ان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا دیکھیں r1 minus 11 r3 r3 میں 0 ہے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑنا r2 plus 2 r3 r3 میں کیا 0 اس پہ بھی کوئی فرق نہیں پڑنا اور 0 1 0 اس پہ بھی کوئی فرق نہیں پڑنا کیونکہ r1 اور r3 دونوں 0 ہیں کوئی فرق نہیں پڑنا r2 plus 2 r3 r3 میں 0 ہے اس پہ بھی کوئی فرق نہیں پڑنا اب r1 کے میرے پاس 11 11 minus 11 r3 آپ پہ لکھتے بھی بتاؤ گئی میں آپ کو r1 minus 11 r3 r1 کے میرے پاس 11 minus 11 r3 1 1 تو 11 minus 11 کیا ہو جائے گا 0 تو یہاں پہ کیا ہو گیا 0 میرے پاس پھر کیا ہے r2 plus 2 r3 تو r2 میں کیا ہے minus 2 تو minus 2 plus 2 r3 میرے پاس 1 ہے تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا minus 2 plus 2 تو یہ کیا ہوتا ہے میرے پاس 0 یہاں پہ بھی آ جائے گا 0 اور یہ ہو گیا 1 ساری کنڈیشن سیٹسپائے ہو گی ہیں کہ ہر رو میں ایک لیڈنگ ہمارے پاس انٹری ہونی چاہیے اور جو 0 روز ہیں وہ ساری نیچے ہونی چاہیے تو 0 یہاں پہ تو کوئی رو ہے نہیں جس کے بیچ میں سارے ایلیمنٹ 0 ہوں ایسی تو کوئی رو ہے نہیں ہمارے پاس یہاں پہ آپ دیکھیں تو 1st رو میں یہ ہمارے پاس لیڈنگ انٹری ہے اور اس کے بالکل رائٹ سائیڈ پہ 2nd رو میں لیڈنگ انٹری اور ان کے اوپر نیچے سارے مار پاس 0s ہیں تو ہم نے اس کو بنا دیا ہے ریڈیوز ایچلون فارم میں ٹھیک ہے جی تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو لازمی پرس کر دیجئے گا تاکہ آپ کو نیو آنے والی ویڈیوز کے بارے میں پتہ چل سکے اور اپنے فرنس کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اور ان کے بولے گا سبسکرائب کر دیں اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی